مانو سو ابھاوتہ مرتیوں سے ڈرتا ہے یہاں تک کی وہ موت پر بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے تتہہ مرتیوں پس شات ہونے والے گھٹنا کرموں سے بھی جبکہ ہم سب بھلی بھانتی اس بات سے پریچت ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرتیوں کو پرابت ہونا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ مانو شریف نشور ہے جس نے جن میں لیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اپنے پران تیاغنے ہی پڑتے ہیں بھلے ہی منش یا کوئی ان جیویت پڑھانی سو ورش یا اس سے بھی ادھک کیوں نہ جی لے لیکن انت میں اسے اپنا شریر چھوڑ کر واپس اللہ پرماتمہ کی شرر میں جانا ہی ہوتا ہے ایک بار اپنے شریر کو تیاغنے کے پسچات واپس اس شریر میں پردارپت ہونا اسمبھو ہے اسی لیے موت کے بعد کا جیون واسطوں میں کیسا ہے یا ابھی تک ایک رہس سے ہی بنا ہوا ہے مرتیو ایک ایسا سچ ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ہے آکاشی پستکوں کے انسار مرتیو کے بعد منش کو سورگ یا نرک کی پرابتی ہوتی ہے مرنے والا یدی سجن ہے پناتما ہے تو اس کے پڑھانے نکلنے میں کوئی پیڑا نہیں ہوتی ہے پرانتو یدی وہ دوراچاری یا پاپی ہو تو اسے پیڑا سہنی پڑتی ہے پرانتو یدی آپ ناستک ہیں تتہا مرنو پرانت جیون کو نہیں مانتے ہیں تو یا تو آپ اوش مانتے ہیں کہ ہمیں نشت روپ سے مرنا ہے اب دویدھا اس بات میں ہے کہ مرتیو پسچات پنہ جیوت کیا جائے گا اتھوہ نہیں اب یدی آپ کی بات مان لی جائے جو کی ہماری آستہ کے بلکل وپریت ہے کیونکہ بینہ کسی دویدھا کے ہماری ٹھوس آستہ یہ ہے کہ ہمیں پرنجیوت کیا جائے گا تو اس استطیق میں نہ تو آپ کو کوئی ہانی ہوئی اور نہ ہمیں کیونکہ اب ہمارا کوئی استطیق ہی نہیں رہا پرانتو مرتیو پسچات یدی ہمیں پرنجیوت کیا گیا تتہا اچھے برے کا نرنے کیا گیا جیسا کہ ہم کہتے ہیں اور یدی آپ کو اس ناستکتہ کے کارن صدا کے لیے نرک کی یا اتنا بھوگنے کے لیے نرک میں بھیج دیا جائے تو آپ سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا کون ہوگا تو کیا آپ اس طرح کے گمبیر جوکھم اٹھانے کا ساحس کریں گے جبکہ یدی آپ اسلام کو سوئیکار کرتے ہیں اور یہاں آستہ رکھتے ہیں کہ مرن و پرانت جیون ہے تو آپ اپنا سامان نے جیون ہی جیئیں گے لیکن ادھک شدھ شانتی سکھی اور ویویستت طریقے سے تتھا مرتیوں کے بعد مہا پرسننتا ایوم شاشوت آنند آپ کی پرتیقشہ کر رہا ہے موت کو ایک کبھی سماپت نہ ہونے والی نیند باننے والوں کے سمکچ ایک سوال ہے کہ آخر چیتنا آتی کہاں سے ہے اور یہی ایک سوال ہے جو کچھ ویگیانکوں کو بھی پنرجیوت کیے جانے کی سمبھاونہ کو پنرتہ رد نہیں کرنے دیتا ورنہ شریر کے ساتھ ہی جیون کا انت ہو جانے کے ویچار یا وشواش کے صحیح ہونے کی سمبھاونہ تو یہ لوگ ویقت کرتے ہی رہتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سمکالین ویگیانک ایوم ڈاکٹر مرنو پرانت جیون کے وشے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو سنکت راج امریکہ اور جرمنی میں ویگیانکوں اور ڈاکٹروں کا ایک سمو اس پر تھم ویگیانک پرمار تک پہنچنے میں شکشم ہوا ہے کہ ایک ویقتی کا جیون کیول مرتیوں کے ساتھ ہی سماعت نہیں ہوتا ہے بلکہ مرتیوں کے پسچات ایک اور جیون ہوتا ہے جو اسلام سہیت کئی دھرموں کے بیچ پر چلیت اس وشواش کی پسٹی کرتا ہے کہ ایک ویقتی اپنی مرتیوں کے ساتھ سماعت نہیں ہوتا ہے بلکہ مرنو پرانت ایک اور جیون کا آرمب ہوتا ہے روسی وشٹا نیوز ویب سائٹ دوارہ پرکاشت جانکاری کے انسار شود کرتاؤں نے پایا کہ مرت ویقتی کے مستشک سے اس کی مرتیوں کے بعد ایک سشکت ویدھت ناڑی اتسرجت ہوتی ہے جس سے انہوں نے یہ نشکرش نکالا تھا کہ ویقتی کی پرن مرتیوں کے پسچات بھی ایک ان پرکار کی مستشک گتی ویدھی کی اپستیتی رہتی ہے سیوکت راج امریکہ اور جرمنی کے شود کرتاؤں نے اس پریوجنا میں بھاگ لیا جہاں انہوں نے مرتیوں کے سمیں کچھ لوگوں کے مستشک کی گتی ویدھی کا پالن کرنے کی چھمتہ پرابت کی اور انہوں نے نو گمبھیر روپ سے بیمار روگیوں کا انوسرن کیا جن کے کسی بھی چھن مرنے کی امید تھی ویدگیانی کو نے مانا کی انہوں نے جو خو جا وہ مانو شریر کی مرتیوں کے بعد جیون جاری رکھنے کی سمبھاونہ کے اور پرتیکش پڑھوان کا پرتی ندھتو کرتا ہے شود کرتاؤں کے انوسار کسی ویقتی کی مرتیوں کے بعد یہ سنکیت جسے وہ اوساد کا پرسار کہتے ہیں جیون کی تلنا میں تیور تتھا مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کے آدھار پر ویگیانی کو نے گھوشنا کی کہ مرتیوں کے بعد جیون کے استیتو کا سدھانت نرادھار نہیں ہے تتھا پچھلے سال مارچ میں کناڈا میں ویگیانی کو نے بتایا کہ مرت ویقتی کے مستشک میں جو ترنگیں پڑھی جاتی ہیں وہ ان ترنگوں کے سمان ہوتی ہیں جو مانو مستشک سے سوتے سمیں نکلتی ہیں جس کے کارن وہ یہ نشکرس نکالتے ہیں کہ مرت ویقتی ہو سکتا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ سمپرک ہو چکا ہو پرنتو ایک پوری طرح سے الگ نئے جیون میں پرویش کر گیا ہو اسلام نے مرن و پرانت جیون کو بہت وستارت دھنگ سے سمجھایا ہے تتھا مرتیوں کے سمیں یہ شریر سے کیسے نکلتا ہے اس کا اُللیک بھی کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کھیچتا ہے پڑھانوں کو ان کے مرن کے سمیں تتھا جس کے مرن کا سمیں نہیں آیا اس کی ندرہ میں پھر روک لیتا ہے جس پر نرنے کر دیا ہو مرن کا تتھا بھیج دیتا ہے ان کو ایک نردھارت سمیں تک کے لیے واسطہ میں اس میں کئی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو چنتن منن کرتے ہوں تتھا جب مکہ کے عرب لوگوں نے مرن و پرانت پنہ جیوت کیے جانے کا انکار کیا تو اس کا اُتر دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے کیا منوشیہ سمجھتا ہے کہ ہم اکتر نہیں کر سکیں گے دوبارہ اس کی استھیوں کو کیوں نہیں ہم سچھم ہیں اس بات میں کہ سیدھی کر دیں اس کی انگلیوں کی پور پور مرتیو پسچات ملنے والا جیون اننت کال کے لیے ہوگا جس کے پسچات کوئی مرتیو نہیں ہوگی اسی وشے کو اٹھاتے ہوئے قرآن کہتا ہے جس دن وہ تم کو اکتر کرے گا اکتر کیے جانے والے دن تو وہ چھتی ہانی کے کھل جانے کا دن ہوگا اور جو ایمان لایا اللہ پر تتھا سدا چار کرتا ہے تو وہ چھما کر دے گا اس کے دوشوں کو اور پرویش دے گا اسے ایسے سورگوں میں بہتی ہوں گی جن میں نہریں دعواسی ہوں گے ان میں یہی بڑی سفلتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہی نرکواسی ہوں گے جو سدا رہیں گے اس نرک میں تتھا وہ بڑا ٹھکانا ہے اسی کارن سر و شکتیمان اللہ نے اس کو آخرت کا گھر کہا ہے چنانچہ اللہ کا قطن ہے یہ پر لوگ کا گھر سورگ ہے ہم اسے وشیش کر دیں گے ان کے لیے جو نہیں چاہتے بڑائی کرنا دھرتی میں اور نہ اپدرو کرنا اور اچھا پڑی رام آگیا کاریوں کے لیے ہے ویویک شیلتا کے آدھار پر بھی ہمارا یہ جیون سوہم شاشوت جیون کے استطف کا پڑمان ہے کیونکہ اس جیون میں ہمارا استطف ایک چھڑک استطف نہیں ہو سکتا ہے جو شاشوت ویناش کے ساتھ سمات ہو جائے کیونکہ ہمارے کرموں کا نیائے کرنے والا کوئی تو ہوگا ہی جو ہمارے اچھے ایوام برے کرموں کا نیرنے کرے گا اور وہی اللہ ہے اسی پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنسار میں اننیائی بہت ہے اور اتپی ریتوں کے ساتھ سامان نیتہ سچا نیائی نہیں ہوتا ہے اُدھا ہرن سوڑوپ کسی کا دھن چُرا لیا گیا اب یدی چُرایا گیا دھن اسے واپس کیا جاتا ہے ایوام اس عوضی میں اسے جو دکھ چھوڑ ایوام کشت سہنا پڑا اس کا بھی حرجانہ دیا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ نیائی ہوا پرنتو یدی اس کا دھن واپس نہیں کیا گیا اتھوہ کم ماترہ میں واپس کیا گیا تو کیا اس کے ساتھ نیائی ہوا کدھا پی نہیں اس کو دوسرے ادھارن سے سمجھیں کہ کسی ویکتی نے کسی ان کا ودھ کر دیا تتھا بدلے میں اس کا بھی ودھ کیا گیا تو اس سے اس کے پڑیوار جنوں کو تو شانتی مل سکتی ہے پرنتو اس ویکتی کو کیا ملا جو ودھت ہوا اتھوہ یدی ایسا ہو کی وہ ویکتی کافی شکتی شالی ایوم دھنی ہو اور سمپورن نیائی آلے کو ہی خرید لے تو جو ویکتی مارا گیا اس کو نیائی کہاں اور کیسے ملے گا اتھوہ کسی ایسی ویوستہ ایوم پڑھنالی کا ہونا اتی آوشیک ہے جس میں کوئی لو پہول ایوم تروٹی نہ ہو تتھا جس کے بھیسے اتی اچاری اپنے اتی اچار سے رک جائے ایوم اتھپیڑت کو سہی نیائی مل سکے مرنو پرانت پنہ جیویت کیا جانے کے آستھا رکھنا آپ کے ان سمست پرشنوں کا اتھر دے دیتا ہے جہاں جس نے ایک کن کے سمان بھی پرن کیا ہوگا اسے دیکھ لے گا جس نے ایک کن کے برابر بھی بڑا کیا ہوگا تو اسے دیکھ لے گا اس کو ایک اور ادہہرن سے سمجھیں کہ ایک ہتیارے نے سو آدمیوں کو مار ڈالا تت پششات پکڑا گیا ایوم دنڈ سوروپ اسے بھی مار دیا گیا تو یہ دنڈ تو کیول ایک ویکتی کا ہوا پرانتو ان ننانوے لوگوں کی ہتیا کا بدلہ کیسے لیا جائے گا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سنسار میں کبھی پرابت نہیں کی جا سکتی پرانتو پرلوک میں یہ سمبھو ہے کیونکہ اللہ نرک میں اپنے دنڈ کو کیول ایک ویکتی کی ہتیا کرنے والے کی سزا سے سو گناہ ادھک بڑھانے میں سکچم ہے مرنو پرانت جیویت کیے جانے کے انیک ساکش قرآن میں موجود ہے ان میں سے کیول ایک کا اللیک آپ کے لئے کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتھوا اس ویکتی کے سمان جو ایک ایسی نگری سے گزرا جو اپنی چھتوں سہیت دھوست پڑی تھی اس نے کہا اللہ اس کے دھوست ہو جانے کے پسچات اسے کیسے جیویت کرے گا تو اللہ نے اسے سو ورشوں تک موت دے دی پھر اسے جیویت کیا اور کہا تم کتنی او دھی تک مرد پڑے رہے اس نے کہا ایک دن اتھوا دن کے کچھن اللہ نے کہا بلکہ تم تو سو ورشوں تک پڑے رہے ہو اپنے کھانے پینے کو دیکھو کی تنک بھی پریورتیت نہیں ہوا تتھا اپنے گدھے کی اور دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں تتھا گدھے کی استھیوں کو دیکھو کی ہم اسے کیسے کھڑا کرتے ہیں اور ان پر کیسے ماس چڑھاتے ہیں اس پرکار سے جب اس کے سمکش باتیں اجاگر ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ مجھے گیان ہو گیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے مرتیو پششات جیوت کیے جانے تتھا کرم فل کی یہ آستھا لوگوں کو نیتک اور نیائے پر بنائے رکھنے میں سہائک ہے مرتیو پششات جیوت کیے جانے تتھا کرم فل کی یہ آستھا لوگوں کو نیتک اور نیائے پر بنائے رکھنے میں سہائک ہے سپریچول اکیڈمی اینڈ ریسرچ سینٹر سارک کی ادھیان اور شوڈ ٹیم نے حال ہی میں ایک ادھیان کیا اور پایا کی ادھیکانش لوگوں کے انسار مرتیو کے بعد بھی جیون کا استیتو موجودہ زندگی کو سیمت اور سنتلت بنائے رکھنے کے لیے اپیوگی ہے اور اس لیے وہ صحیح بھی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مرتیو پسچات جیوت کرنے پر سکچم ہونے کو ایک اداہرن دیتے ہوئے سمجھایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کتھن ہے تو دیکھو اللہ کی دیا کے لکشنوں کو وہ کیسے جیوت کرتا ہے دھرتی کو اس کے مرن کے پسچات نشچے ہی وہی جیوت کرنے والا ہے مردوں کو تتھاوہ سب کچھ کرنے میں سکچم ہے